اگر آپ نے پروپٹی سیل نہیں بھی کی تو پھر بھی آپ نے ٹیکس بے کرنا ہے سیون ای کو سمجھنے کے لیے کون سی پانچ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس طرح ہم ٹیکس کو بچا سکیں آج کی چھوٹے سی ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹیکل لننگ ہے اس میں ہوں فائی محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سیون ای کے والے سے بیشمار لیکچر ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے اپلوڈ کیا جب یہ رول آیا اس ٹیم بھی ہم نے دسکشن کی پچھلے تین چار دن سے بھی میں نے دیفرنٹ جو کانسپٹ اکسپین کیا ہے اب ایشو یہ ہے کہ دیفرنٹ لیکچرز کے اندر ہم دیفرنٹ کانسپٹ ڈیسرز ہم نے کیا ہے تو یہ چھوٹا سیک لیکچر ہوگا تقریباً آٹھ دس منٹ کا جس کے اندر ہم پورا جو کانسپٹ ہے سیون ای کا کیا اس کی ریمیڈی ہے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے یہ بیفور این آفٹر کا جو ایک کمپیریزن ہے وہ دیکھ لیں گے تاکہ ایک ہی لیکچر کے اندر آپ کو اس کی پراپر انڈرسٹیننگ بلڈ ہو تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی پروپٹی ہم پرچیز کرتے تھے تو ہم جو ٹیکس تھا وہ پی کرتے تھے ایٹ دا ٹائم آف بائنگ یعنی کہ پروپٹی پرچیز کرتے تھے اور ہم کیا کرتے تھے ٹیکس پی کرتے تھے پہلے بھی ایسا ہے اور اب بھی ایسا ہے جب بھی ہم پرچیز کریں گے ہم نے جو ٹیکس ہے وہ پی کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوتا تھا اگلا پوائنٹ کہ جب آپ کوئی پروپٹی سیل کرتے تھے تو پھر بھی آپ ٹیکس پی کرتے تھے ملکہ ایڈ دا ٹائم آف سیل بھی ہم کیا کرتے ہیں ٹیکس پی کرتے ہیں اور آج بھی ہم at the time of sale کے time پہ tax pay کر رہے ہیں پھر جو اگلا point آتا ہے کہ property جو سب سے ضروری چیز ہے جو کہ بڑی understanding والی ہے جس کی وجہ سے major difference create ہوئا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ نے property buy کی اور property جنہیں کہ buying کے time پہ tax pay کر دیا sale کے time پہ pay کر دیا property not sale اور tax ہم pay نہیں کرتے تھے before یعنی کہ ہم tax pay نہیں کرتے تھے لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر سال ہم نے tax pay کرنا ہے ہم نے tax جو ہے وہاں سال pay کرنا ہے جو پھر market value ہے اس کا 1% جو tax ہے آپ نے pay کرنا ہے اگر آپ نے property sale بھی نہیں کی اب اس میں بڑا ایک logical اور ایک conceptual point ہے جس کی base pay ابھی تک یہ جو decision code کے end پہ pending ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے tax ہم کب دیتے ہیں جب کوئی بھی چیز آپ earn کرتے ہیں جیسے کوئی sellی لیتا ہے تو at the time of sellی transfer اس کا tax بھی dealt ہوتا ہے کوئی business کرتا ہے تو جو اس کو profit آتا ہے اس کو اوپر ہم tax pay کرتے ہیں اسی طریقے سے کوئی gain آیا ہے تو ہم جب gain کے اوپر ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم tax دیں گے آج ہم نے جناب property sale نہیں کی آپ کے پاس property آپ کی return میں آ رہی ہے آپ کی return میں آ رہی ہے لیکن قانون یہ نیا جو rule ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر سال جو tax ہے نا 1% pay کرنا ہے اس میں کچھ اس نے certain exemptions ہمیں دے دی تھی کہ اگر جو property کی value ہے ساری property کو combine کرنے کے بعد جو value ہے اگر وہ 25 million سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ نے pay کرنا ہے پھر کچھ exemptions تھیں کہ ایک جو plot ہے یا asset ہے یا گھر ہے وہ آپ اس میں نہیں شامل کریں گے اس کے بعد کوئی property ایسی جو آپ نے rent پہ دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی اگر rental income کے اوپر آپ proper income declare کر رہے ہیں تو اس کے اوپر چونکہ rent کے اوپر آپ tax دے رہے ہوں گے یا وہ taxable ہوگا یا نہیں ہوگا below limit ہوگا تو taxable نہیں ہوگا تو آپ declare کر رہے ہیں اور proper آپ report بھی کر رہے ہیں تو آپ نے tax نہیں دینا کوئی ایسی building جس کے اوپر آپ business کر رہے ہیں اور proper business کو بھی آپ report کر رہے ہیں آپ نے tax نہیں دینا کوئی ایسی کوئی ایسا purchase کوئی ایسا plot جو آپ نے during the year purchase کیا ہے اور 36k کا tax دے دیا ہے پھر بھی آپ نے pay نہیں کرنا کوئی agriculture land ہے وہ آپ کے پاس available ہے اور اس پہ proper agriculture income آپ declare کر رہے ہیں اور جو سبائی tax ہے وہ بھی pay کر رہے ہیں پھر بھی آپ نے pay نہیں کرنا اس کے علاوہ کوئی federal government کا employee ہے یا شہدہ ہے ان کو جو plot ملتے ہیں جو first time اس کو پر جو tax ہے اس کو پر بھی آپ نے ہر سال tax pay نہیں کرنا یہ کچھ certain exemptions تھیں اس کے بعد ان سب کو minus کرنے کے بعد obviously جو جو اس میں fall کر رہا ہوگا وہ minus کر لے گا تو اس کے بعد جو value ہے اگر وہ 25 million سے زیادہ ہوگی fair market value کی بات ہو رہی ہے cost کی بات نہیں ہو رہی تو ہم نے جو ہے وہ ہر سال اس value کے اوپر 1% tax دینا ہے حالانکہ آپ نے sale نہیں کیا آپ یاد رکھیں کہ جو fair market value ہے یہ FBR کی valuation rates ہوتے ہیں جو کہ ہر سال change ہوتے رہتے ہیں quite possible کہ آج property کا rate زیادہ ہے کل property کا کم ہو جائے اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا ہر سال property بڑھتی تھی لیکن پچھلے کچھ time سے جو property یا تو اب stuck ہے یا اس کے rate کم ہو رہے ہیں یا کسی ریے میں بڑھ بھی رہی ہے تو یہ ایک different طرح کے trend چل رہے ہیں market behavior چل رہے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ آپ نے اگر sale نہیں بھی کی تو آپ نے آج ہی 1% tax دے رہنا ہے اور in future اگر آپ نے loss پہ sale کی ہے تو یہ بھی ایک question ہے کہ آپ کو ای بی آر وہ tax return کرے گا وہ نہیں کرے گا کوئی ایسا provision available نہیں ہے کوئی ایسا rule نہیں ہے صرف ہم نے tax دینا ہے loss کے time پہ ہمیں کوئی remedy available نہیں ہے تو ایک تو سب سے بڑا یہ issue ہے اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ different codes پہ different decisions آئے جو latest decision تھا لاہور high code کا اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ آپ نے tax pay کرنا ہے لیکن fair market value پہ نہیں کرنا cost پہ pay کرنا ہے for example آپ نے جب کوئی plot آج سے پانچ سا پہلے purchase کیا اس کی value تھی 5 million یا ہم zoom کرتے ہیں 30 million ہے 25 million سے اوپر ہے اور آج اس کی value اگر 50 million ہے تو آپ نے tax pay کرنا ہے لیکن آپ نے اس پہ pay کرنا ہے اب یہ matter چلا گیا court میں supreme court میں جس کا decision ابھی pending ہے جو expected ہے کہ مارچ کے اندر آ جائے گا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جو اگلا main difference ہے تین difference ہم نے دیکھے جو کہ major difference ہم نے یہ دیکھا پہلے دونوں میں same ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوا کہ آپ نے ہر سال tax pay کرنا ہے اب اگلا جو main difference ہے وہ یہ ہے جیسے میں نے اوپر آپ سے discuss کیا ہے کہ اس پہ کوئی property کی کیا تھا کہ اگر 50 million کی property purchase کر لیں 100 million کی کر لیں 150 million کی کوئی limit نہیں ہے پڑی ہوئی ہے property آپ نے buy کر لی ہے جب sale کریں گے sale کے time پہ gain tax دیں گے یا آپ جو دوسرا tax ہے وہ pay کر دیں گے gain tax کو اوپر میں پہلے lecture بنا چکا ہوں کہ 6 سال سے کم اگر آپ sale کریں گے period میں sale کریں گے تو پھر آپ نے tax دینا ہے 6 سال سے اوپر sale کریں گے پھر gain tax نہیں ہوگا جو کہ capital gain tax کی بات ہو رہی ہے اب اس میں جو point آتا ہے جو after کے اندر کہ اگر 25 million سے اوپر جائیں گے تو obviously آپ نے tax pay کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا planning آگئی کیونکہ یہ limit آگئی transactions کی تو پھر آپ a b c جو family member ہے plan کر کے اگر آپ کے پاس زیادہ value بن رہی ہے تو ان سب میں try کریں کہ آپ 25 million سے نیچے نیچے رہیں تاکہ جو tax ہے وہ آپ کو کم pay کرنا پڑے یا آپ کو pay ہی نہ کرنا پڑے otherwise کیا ہوگا کہ a کی value بڑھتی جائے گی fair market value بڑھتی جائے گی اور آپ اس کے اوپر animal آپ نے کوئی چیز arm نہیں کی realize نہیں کی receive نہیں لی آپ کے count میں کچھ نہیں آیا gain کچھ نہیں ہوا لیکن آپ کو ہر سال 1% tax دینا پڑے گا اب اس کے بعد اگلا جو point آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ سب سے important چیز ہے کہ یہ جو پہلے ہم buy کرتے تھے before میں وہ one time tax تھا یعنی کہ ایک بار آپ نے tax pay کر دیا ختم لیکن یہ جو tax ہے ہر سال آپ کو illy pay کرنا پڑنا ہے ہر سال value change ہوگی let's say آپ نے 30 جون 24 کے اوپر جو valuation تھی آپ کی property کی وہ تھی 45 million اب quite possible کہ اگلے سال وہ 50 million ہو جائے لیکن جب آپ sale کرنے جائیں ہو سکتا آپ کا جو plant ہے 40 million کا sale ہو یہاں پہ آپ نے tax 45 پہ بھی دیا 60 پہ بھی دیا sale کے time پہ کوئی آپ نے urgent sale کر دی کوئی بھی reason ہوئی لیکن آپ کو اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ return کچھ loss کے case میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے return کچھ نہیں ہوگا یہ ہونا چاہیے تاکہ جی دیکھیں میں نے تو پہلے 45 million پہ بھی دیا ہوا ہے 50 پہ بھی دیا ہوا ہے لیکن میں sale 40 پہ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا tax کا کچھ benefit ملنا چاہیے کچھ concession ملنی چاہیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ کچھ پانچ پوائنٹ سے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں 7E کی کچھ fundamental understanding کے لیے اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ اب کہاں پہ کھڑا ہوئے اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے یہ سب سے important چیز ہے کہ سمجھ تو ہمیں آگئی کہ یہ 7E ہے کیا تھا پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے اب کرنا کیا ہے دیکھیں جو سندھ آئی کورٹ تھا اس کا decision تھا سلامباد آئی کورٹ کا decision تھا لاہور آئی کورٹ کا decision تھا اب جو لاہور آئی کورٹ کا decision تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ آپ نے cost value پہ pay کرنا ہے fair market value پہ pay نہیں کرنا مطلب آپ نے اگر 20 35 million کا کوئی plan purchase کیا اس کی value آج 50 million ہے تو آپ نے اس پہ pay کرنا ہے ہر سال 50 پہ pay نہیں کرنا اب اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر challenge کر دیا گیا کہ نہیں جی یہ تو deemed income ہے realize نہیں ہوئی اس کو پہ tax بنتا ہی نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے اندر یہ decision pending ہے cost پہ pay کرنا ہے fair market value پہ کرنا ہے یا ویسے ہی اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی pending ہے ابھی latest کچھ ایک decision آیا تھا جس کے اندر یہ ہوا کہ پچھلے سال اگست کے اندر ایک document آیا high code کا decision آیا کہ جب یہ decision آتا ہے کہ آپ نے cost پہ pay کرنا ہے تو ای بی آر نے کہا ایک ساڑے سارے land card department کو کہ جی اب آپ sale کے time پہ 7E کا جو tax ہے تو وہ seller سے لیں گے تو اس کے بعد دوبارہ اس کے اندر petition فائل کر دی گئی اور دوبارہ ایک decision آتا ہے کہ جو code کا ہی decision آتا ہے کہ بعد میں کہ جس کو further air b.r نے clear کر دیا ایک circle کی accordingly 15 اگست 2023 کو ایک circle ان ایشو کیا کہ لاہور high code کی domain میں جو cities ہیں جو restrictions ہیں وہاں پہ یہ rule apply نہیں ہوگا لیکن ابھی 23 february 2024 کو جو میں نے اس سے پہلے lecture بنایا ہے اس کے اندر دوبارہ اس rule کو ICA یعنی کہ intra code slumbat نے decision reverse کر دیا کہ ایسا نہیں ہے پھر دوبارہ جو ابھی ایک circle issue کر دیا جو کہ اسی کا ہی modified version ہے مطلب اس کو update کیا گیا ہے انہوں نے کہا جی 15 february 2024 کے بعد جو بھی property transfer ہوگی at the time of sale آپ نے 70% تیکس دینا ہے اگر آپ کے پاس certificate available نہیں ہے میں پہلے بھی lecture میں بتا چکا ہوں کہ certificate کس طریقے سے لینا ہے اگر آپ نے property declare نہیں بھی key farm کے اندر پھر بھی اس کے ہماری جو سفصید available آپ اس number پہ mention کر سکتے ہیں جو کہ description میں mention ہے تاکہ آپ کا tax ہے وہ buy سکے اب یہ ہوا ہے کہ یا تو آپ certificate دیں سکتے ہیں وہاں سے ہم کچھ جو tax ہے اس کی saving کر سکتے ہیں کہ animal اس کو کس طریقے سے manage کیا جائے کہ کم سے کم tax بنے کوئی ریلی سجیشن ہو question ہو mention کیجئے اس کو discussion کریں گے تاکہ جو learning process ہے یہ continue رہے thank you very much jazak allah